بہت امپارٹن ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمرہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گوہ ہے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے باقی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے صحیح کلمہ پڑھا وہ شرک تو نہیں کار سکتا اور جس کو کلمہ کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قاتب وہی جو ہے مرتد ہو گیا تھا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اس کو دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا آپ کا صحابی تھا امام تو لایا تھا قاتب وہی تھا وہی لکھا کرتا تھا یہ بہت بڑی اوریاں مثال ہے اس کے بعد کوئی خنجائش نہیں رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا عیسائی ہو گیا حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دی تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو اڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکونسپشنز اس معاملے میں دور ہوں تو سب سے پہلے سورة الانام کی آیت نمبر بیاسی اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا جو شیطان کے ہتے چڑے ہوئے ہیں سورة الانام آیت نمبر بیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے وہی لوگ ہدایتی آفتہ ہے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پرشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آئے کہ جو شخص ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا ہدایت پر ہوگا تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے ظلم تو عام معنوں میں تو گناہ میں آتا ہے ربنا ظلمنا الفسنہ اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی ایمان میں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ ارشاد فرمائی اور فرمایا عبد الشرق الظلم العظیم بے شک شرق سب سے بڑا ظلم ہے یعنی اس آیت میں شرق ہے مراد ظلم سے آن گناہ نہیں جو شرق کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرق سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرق نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان چالیس بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا یعنی وہ جب جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کر دے گا اس بندے کی اگر چالیس ایسے بندے ہوں جو شرق نہ کرتے ہوں تو بھائیو اگر شرق ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جس حدیث ہے یہ سارا لیتے ہیں وہ حدیث میں اینڈ پر بیان کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا وہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے ابھی صرف یہ دلائل سنتے جائیں تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے عورتوں کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگ جو گزر چکے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں یعنی جو جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوئیں اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اسباتے توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قرآن دیر سے ثابت کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے میں انہوں کا میکزین پڑھا ہے اخبار جس کے اندر آیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہودو نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے یہودو نصارہ جو جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیں گے وہی حرکتیں شروع کر دیں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کیٹاگوریکل منشن ہے مطلقن ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فار دس ایک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں لیکن بھائیو الحمدللہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ابو واقع رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں جب ہم غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا جس پر مشرقین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے جس رہے یہ مشرقین کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں محضوب ہے سبحان اللہ عم ما یو شرکون اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر اتقاف کی ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جائے کریں عبادت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیح دی دیکھیں درخت کو آٹھ بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ جتنے مذہرات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ ٹاکییں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانیں بلکل سیم وہی چیز چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے لوگوں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے جو پہلے لوگ گزر چکے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کونٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک کے حوالے سے ہے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کو منہ انکار کرے تو حدیث حدیث کی حفاظت کرتی ہے کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے سید عائشہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری اور حضور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں امی سلمہ اور امی حبیبہ حضی اللہ تعالی عنہن کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرزہ دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے حضور اور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق ولی عزباللہ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ ہمارا پورا رسچ پر اس پر چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری بسیعتیں وہ انشاءاللہ ربی اللہ علیہ وسلم پر اڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پانچ دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فود ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا اور پھر بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہے جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر مبارک سے اتارتے تھے چہرے مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لعنت و یہودیوں نیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس کے آگے حضرت عائشہ کے کومنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیر کریں گے مسئلے کو سجدہ عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدہ شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ظاہرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے ہیں لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضرت عائشہ کا تو ڈر تھا ہے شرکہ پاکستان کے مولوی کو چودہ سو سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم رکھنے والا تھا پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وسنیں یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجھنا شروع کرتے ولی عظو باللہ تعالی وسن کا لفظ بت نہ بننے دینا یعنی جس کو پوجھا جائے گا وہ بت ہے چاہے قبر ہو یا پتر ہو یا درخت ہو میری قبر کو بت نہ بننے دینا تو یہ احادیث تھی جو بالکل یہ بات کلیر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا صحابہ اکرام کو بھی خدشہ تھا پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ٹینشن تھی وہ آڑ پتا چل رہا ہے ہمیں جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا بالکل اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن نور من نور اللہ وہی یہودوں نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوشنصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دی ہے ایک گروہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد کے جو شہدات ہیں ان پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑی اپنی وفاظ سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دوگے اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہذا شرک بلکل ختم ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاظ سے جس پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لانت و یہودوں نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کیا ضرورت تھی کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر کون کامل ایمان ہو سکتا ہے وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرکا یہ پرٹیکلر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ اکرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مانا علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا صحابہ اکرام علی مردوان اس زمانے میں اس امت کے رپریزنٹیٹیو تھے اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بخاری اور مسلم کی متفق انہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہچانے والا ان کو نقصان نہیں پہچا سکے گا وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر ویسے نہیں علمی دلائل کے اوپر حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی ایک گروہ اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے لیکن یہ امتِ توحید ہے اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس کا بھی آپ شانِ ارشاد اگر پڑھ لیں سنن ابی دعوت کے اندر اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث تنمزی میں بھی ابی دعوت میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجھانا شروع کر دیں یہ واضح الفاظ پھر آپ سے ساتھی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجھا شروع ہو جائے گی اور میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت پر قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اب اس آیت اس حدیث کا بھی شانِ ارشاد پتا چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرقین کے ساتھ ملیں گے بتوں کی پوجہ شروع کریں گے لیکن ایک گروہ بچ جائے گا تو پتا چل گیا سنبی دعوت کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ مسلمانوں کے فرقے غیر مسلموں کو چھوڑ دیں قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے مسلمانوں میں سے حلولیہ کہاں سے نکلے ہیں مسلمانوں میں سے بھی یہ لوگ شرق نہیں کر رہے تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایزے ہول پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا اور وہ المستدر الحاکم میں سی سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا ضرور حق پر قائم رہے گا تو یہ جو حدیث ہے بغاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں شیعوں نے نہیں محدثین نے ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری اور علامہ بدردین اینی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو پچپن ہجری آٹھ سے آٹھ تقریباً چھ سو سات سو سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری عمت شرک نہیں کرے گی اس سے مراد ایک گروہ ہے ورنہ ہم نے عمت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں یہ ان آئمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر فت الباری کے اندر اور عمدت القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو ایک گروہ کی گرنٹی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور یہاں وہ بھی حدیث سننے یہ جو حدیث ہے کہ میری عمت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے سن نبی دعود میں اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری عمت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے ایسی میری عمت کے اندر بدعتیں داخل ہو جائیں گے اور پھر ان بدعتوں کا انجام کیا ہونا ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفقہ ان لے حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوزے کوسر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کیوں کہ مسلمانوں کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ تو پرسرات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں تو میں آزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا تو میرے حوزے کوسر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو حوزے کوسر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی ولی عزو باللہ تعالی میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے امتی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے گدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر ابعدی سحقا سحقا لمن بدل ابعدی ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دو کوئی شبات نہیں ہوگی ان لوگوں کی تو یہ جو کہتے ہیں جی آپ شرک تو محمتی کاری نہیں سکتا کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے علویت کا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت علی کو اللہ مانتا ہے پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے پینتھیزم کا عقیدہ یہ بھی کفری عقیدہ شرکی عقیدہ اس طرح کہ کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں ایسے گروہ ہو گزرے ہیں اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت ذرخیز ہے یہاں پر گمرہی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہاتھکنڈے ہیں ان سے محفوظ حرمائے ہر مسئیبت ہر پرشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے